اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کلوش اسمان سیزن 5 اپیسوڈ 126 کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اس اپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں گنجا خیمے میں بیٹھی ہوتی ہے اسی لمحے محمد بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور گنجا سے پورتا ہے کیا زخم بھر گیا ہے تمہارا گنجا جواب میں گنجا کہتی ہے نہیں بھائی ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا کبھی کبھی درد ہوتا ہے یہ سن کر محمد کہتا ہے تمہاری جان سب سے زیادہ قیمتی ہے گنجا یہ کبھی مت بھولنا اور آج کے بعد کسی کی ڈھال بھی مت بننا اسی لمحے جیرکتائی کی آواز آتی ہے جیرکتائی کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں محمد سردار جواب میں محمد سردار کہتا ہے اجازت ہے آ جاؤ جیرکتائی جیرکتائی اندر آ کر کہتا ہے جناب سردار عثمان نے پیغام بھیجا ہے انہوں نے ایک کتائی قلعہ فتح کر لیا ہے یہ سن کر محمد کو غصہ آ جاتا ہے جبکہ گنجا اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوتی ہے پھر محمد نہ چاہتے ہوئے بھی جیرکتائی سے کہتا ہے بہت اچھی خبر ہے یہ اب تو اترانوس کو فتح کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے جیرکتائی مزید کہتا ہے محمد سردار عثمان صاحب نے آپ کو اور گنجا خاتون کو فتح کی خوشی میں دعوت پر بلائیا ہے محمد کہتا ہے ہم بالکل جائیں گے عثمان صاحب کی فتح کی خوشی پر جانا تو بنتا ہے چلو جیرکتائی گھوڑے تیار کرو جبکہ ناظرین دوسری طرف کہتا ہی کلعہ کے فتح کے بعد علاؤ دین کلعہ کی دیوار پر اداس بیٹا ہوتا ہے پھر علاؤ دین کو وہ خیال آتا ہے جب اس نے درویش آفند یعنی نیونس ایمرے سے پوچھا تھا یہ جنگل میں بیٹی بلبل اداس کیوں نظر آ رہی ہے جواب میں یونس ایمرے کہتے ہیں شاید اس کی آواز جو خوبصورت نظر آتی ہے وہی اس کی اداسی ہے فکریں انسان کو مکمل اور اسی طرح بالک بناتی ہیں شباب کی خوبطورت آواز اس کی پریشانیوں میں چھپی ہوتی ہے تمہاری پریشانیاں بھی رات کی اندھیرے میں دکھی نہیں جاتی کہتے ہیں کہ اس کا مسئلہ گلابوں سے ہے لیکن آپ کا مسئلہ کیا ہے علاؤدین صاحب جواب میں علاؤدین کہتا ہے میرا مسئلہ علم کی کمی ہے گلاب کی کلی کے راز کو نہ جاننا پھر یونس ایمرے پوچھتے ہیں کیا اس بات کا جاننا ضروری ہے تو علاؤدین کہتا ہے میں دھوکہ کھا گیا درویش آفندی مجھے لگا تھا کہ گلاب کی سطح پر جو بھی ہے وہ پور سکون اور شبنم کے خالص کترے ہیں لیکن وہ محض کترے نکلے میری محبت کو داغ لگ گیا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیوں میں اپنی محبت کے لئے ترس گیا ہوں پھر یونس ایمرے کہتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ تم کلی گلاب کو کس آنکھ سے دیکھتے ہو جب آپ اسے غور سے دیکھتے ہو کیا آپ کو اس میں لیلہ نظر آتی ہے علاؤدین کہتا ہے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا آپ مجھے سکھاتے ہیں پھر یونس ایمرے کہتے ہیں کیا تم نے خلیفہ حارم رشید کو جانتے ہو تو علاؤدین کہتا ہے ہاں پھر یونس ایمرے کہتے ہیں خلیفہ حارم رشید نے کہا کہ لیلہ کون ہے جس نے کیس کو پاگل کر دیا میرے حضور پیش کرو لیلہ نے سر جھکا لیا اور خاموش بیٹھ گئی حارم رشید نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا کیس کو جس نے پاگل کیا تھا وہ وجہ تو نہیں دیکھی اس نے اس سے بات کرنے کو کہا شاید وہ مسکراتی اور اس کے چہرے کی خوبصورتی دیکھتی اس نے لیلہ کی طرف نظریں پھیر کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا آپ لیلہ ہیں لیلہ نے کہا ہاں میں ہی ہوں لیکن آپ مجنو نہیں ہیں آپ مجھے دوسروں جیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اگر آپ مجنو کی نظروں سے دیکھتے تو میں آپ کو لیلہ نظر نہیں آؤں گے مجنو کیسا لگتا ہے محبت سے اور عزت سے دیکھتا ہے عشق کی نظر سے لیلہ کو دیکھتا ہے لیلہ کو دیکھنے والا سچائی کو دیکھتا ہے سچائی کو نہ دیکھنے والا کیا کبھی منزل کو پہنچ سکتا ہے اس پر علاؤ دین کہتا ہے نہیں پہنچ سکتا یونس امرے کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل بھی نہیں اور یہ مت بولنا سچائی تک پہنچنے والا علم نہیں بلکہ عشق ہے عشق کی نظروں سے نہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے وہ ہمیشہ اندھی ہی رہتی ہیں اتنی اندھی کہ آپ کو صرف نامکمل نظر آتا ہے اب آپ کو اس اندھے پن سے جان چھڑانی ہوگی اس خیال کے بعد علاؤ دین سردار ایک تھنڈی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے کافروں پر چلائی جانے والی تلوار زمین پر ہے کیا تم وہی تلوار محبوب پر اٹھا سکتی ہو سردار علاؤ دین کیا تم محبوب کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہو جبکہ ناظرین دوسری طرف اترانوس کلے میں امران تیگن غصے میں کہتا ہے عثمان نے ہمارے تمام ہتیار تباہ کر دیئے ہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گا میں کچھ بزدلوں کی وجہ سے اپنی تقدیر داگدار نہیں کروں گا پھر ایک بازنتی نہیں پوچھتا ہے اب ہم کیا کریں گے امران تیگن تو امران تیگن کہتا ہے عثمان کی طاقت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی ہاتھ کارٹنے ہی پڑیں گے مجھے ایک ترک دوسرے ترک کا دشمن ہے میں عثمان کو ختم کر کے اپنی سلطنت پلاؤں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ ناظرین دوسری طرح محمد اور گنجا کہتائی کلے کی فتح کی دعوت پر کہتائی کلے میں داخل ہوتے ہیں سامنے کھڑا علاو دن ان کو خوش آمدید کہتا ہے گنجا گھوڑے سے اُتر کر کہتی ہے فتح مبارک ہو علاو دن صاحب جبکہ کلے میں ایک سائیڈ پر ایل جم خاتون اکیلی کھڑی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے اس لئے میں ارحان سردار بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ایل جم خاتون کو اس طرح پریشان حال دیکھ کر پوچھتا ہے خیر تو ہے ایل جم خاتون کیا کچھ آپ سوچ رہی ہیں جواب میں ایل جم خاتون کہتی ہے فتح اور عثمان کے خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی میں ایسے مبارک خواب میں جام شہادت حاصل کرنے کا کیا ہی احساس ہوگا یہ سن کر ارحان کہتا ہے اس خواب کے لئے کہ آپ جانتی ہیں کہ دونوں قبائل کا متحد ہونا ضروری ہے اس پر ایل جم خاتون کہتی ہے جانتی ہوں کیا آپ کو لگتا ہے ارحان صاحب آپ نے اس خواب کے لئے سب سے مشکل انتخاب کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ارحان صاحب اس مرد سے شادی کرنا جس کا دل دوسری عورت کے لئے دھڑکتا ہے یہی میرا سب سے بڑا امدھیان ہے یہ اتحاد آپ کی محبت اور میرے غرور کو کھا جائے گا ارحان کہتا ہے ایل جم خاتون میں بھی ایسا نہیں چاہتا پھر ایل جم خاتون کہتی ہے میں اپنے غرور کو چھوڑ چکی ہوں ارحان صاحب اب فیصلہ آپ کا ہے یہ کہہ کر ایل جم خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اسی لمحے برحان کہتا ہے اشار عثمان سردار آ رہے ہیں پھر عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ باہر آتے ہیں اور آ کر سب کو سلام کرتے ہیں جوان میں سب سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کا جواب دیتے ہیں پھر محمد عثمان صاحب سے کہتا ہے فتح مبارک ہو عثمان صاحب اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ سلامت رہو محمد پھر سب سرداران عثمان سردار کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور عثمان صاحب سرداران کو کہتے ہیں آپ سب سلامت رہیں میرے سرداران پھر کہتے ہیں چل یہ سب تشریف رکھئے پھر سب کے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تائی قلعہ ہماری آنے والی فتوحات کا آغاز ہے اب ہم سبی اترانوس کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ اترانوس کے بعد اپنا رکھ برسا اور ایزنک کی طرف کریں گے انشاءاللہ ہم ان کے قریب ایک اور قدم اٹھائیں گے یہ قلعہ مشکل تھا بہت مشکل تھا مگر جو کوئی بھی اس مشکل میں ہمارے ساتھ تھا یقیناً وہ اس کا ضرور عجر حاصل کرے گا اب سب میری بات کو اور سے سنیے کہ تائی قلعہ اور مزافاتی جنگیں اب سے کندوس سردار کی ہیں یہ کہہ کر عثمان صاحب برہان سے کہتے ہیں برہان پھر برہان ایک دستاویز آ کر کندوس سردار کو دیتا ہے وہ دستاویز لے کر کندوس سردار کہتا ہے اللہ ہمیں اس کے لائق حکومت کرنے کی توفیق بکشے انشاءاللہ اس پر سب کہتے ہیں آمین پھر عثمان سردار کہتے ہیں چلیے شروع کیجئے کھانا کھل کر کھائیے پیٹ بھر کر کھائیے کھانے کے دوران عثمان صاحب محمد سے کہتے ہیں محمد سردار اپنے بابا کا لحاظ رکھا تم نے اور ہمارا بھرپور سادیہ جیتے رہو اب سے تم ہم سے الگ نہیں ہو محمد کہتا ہے بہت شکریہ عثمان صاحب پھر عثمان صاحب گنجا سے کہتے ہیں گنجا بیٹی تم نے میرے بیٹے علاؤدین کی جان بجائے جیتی رہو اب سے تم بھی یقیناً میری بیٹی ہی کی طرح ہو ہر کوئی ہر کوئی ایک دوسرے کا محافظ ہے اس پر گنجا کہتی اگر کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا عثمان صاحب پھر بالا خاتون کہتی ہے کسی کی بھی جان سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہوتی اور ایسا آپ کے لئے کوئی اپنا ہی کر سکتا ہے ہم آپ کے کرزدار ہیں گنجا خاتون تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا اقتطام ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ